اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اس وقت آپ سے ایک اہم خبر شیئر کرنے جا رہے ہیں تیلنگانہ زلہ نظام آباد کے عرمو شہر میں ایک شرمناک واقعہ پیش آیا ہے ایک شرمناک واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے جمعیت علمہ ہند کے وقت کو ڈی سی پی سے ملاقات کرنی پڑی آپ کو بتاتے چلے غلام رسول قاسم جنرل سیکریٹری جمعیت علمہ زلہ نظام آباد کی اطلاع کے مطابق حافظ لائقان صدر جمعیت علمہ زلہ نظام آباد کی قیادت میں جمعیت علمہ ارمو کے ایک وقت کے ہمراہ متاثرہ لڑکی کے گھر والوں کے ساتھ مل کر اڈیشنل ڈی سی پی سے ملاقات کرتے ہوئی یہ تفصیل بتائی گئی کہ گزشتہ سولہ اپریل کو ارمو شہر میں یہ شرمناک واقعہ پیش آیا کہ ایک ہندو لڑکہ نابالغ مسلم لڑکی کو زبردستی بھگا کر لے گیا وہ سلسلے میں متعلقہ پولیس اسٹیشن میں کیس بھی درش کیا گیا لیکن پولیس ایک ماہ سے صرف ٹال مطول کر رہی ہیں اور لڑکی کو تلاش کرنے میں اور خاتی کو پکڑنے میں آپ تک ناکام ہیں چنانچہ متاثرہ لڑکی کے گھر والے جمعیت علمہ ارمو کے صدر حافظ ابراہیم کے حمراہ حافظ لائقان زلی صدر جمعیت علمہ سے رجوع ہوئی حافظ لائقان فوراں حرکت میں آتے ہوئی آڈیشنل ڈی سی پی سے نمائندگی کرتے ہوئی لڑکی کو تلاش کرنے اور ملزم کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا جس پر آڈیشنل ڈی سی پی نے بھرپورت یقن دیا کہ جلد آج جلد لڑکی کو تلاش کیا جائے گا اور خاتی کو پکڑ کر قانونی کارروائی کی جائے گی موسیقی